اسلام علیکم جی آج میں رمضان کے حوالے سے بہت جلد بننے والی فش کی ریسپی آپ کے لئے تیار کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے ہاف کےجی فش لے لی ہے سب سے پہلے اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک دال رہی ہوں اور اس کو میں پانچ منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی صرف پانچ منٹ کے لئے جی اچھی طرح سے فش مکس ہو چکی ہے اور پانچ منٹ اب اس کو ہو چکے ہیں اب اس میں میں انڈا شامل کر رہی ہوں انڈے کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ وہ فش پہ اچھی طرح سے لگ جائے انڈا بھی اچھی طرح سے فش پہ لگ چکا ہے اس کو میں سائٹ پہ کر رہی ہوں اور ایک پلیٹ لے لیا اس میں میں نے تری سے فور ٹیبل سپون بریڈ کرمز لیے ہیں اور دو تین ٹیبل سپون ہی میں نے کارن فلار لے لیا ہے اور اسی مقدار میں میں نے لے لیا ہے جی میدہ اور باقی کے سپائسز بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاؤڈر یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون گارلک پاؤڈر یعنی لیسن کا پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاؤڈر ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جی اب فش کو میں دوبارہ سے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو انڈا ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے فش کے اوپر اور ایک ایک پیس کو اٹھا کے ہم جائے امیزے کے اندر کوٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ہمیں اس کو لگانا ہے تاکہ ہر سائیڈ پہ اچھی طرح سے لگ جائیے سارے پیسز کو اسی طریقے سے ہم اچھی طرح سے بریڈ کرمز لگا کے لکھتے جائیں گے جی سارے پیسز پہ بریڈ کرمز اچھی طرح سے میں نے لگا لیے ہیں اور آئل میں نے گرم کر لیا ہے گرم ہو چکا ہے آئل اس کو اب ہم ڈیف فرائے کر رہے ہیں میڈیم لو ہیٹ پہ میں اس کو پکاؤں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور دونوں سائیڈ سے ہمیں اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے تاکہ فش جو ہے وہ کچھی نہ رہے اندر تک پک جائیں بس اب اس کی میں سائیڈ چینج کر آ رہی ہوں ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے بس بہت تیز آنچ پہ ہمیں اس کو کک نہیں کرنا میڈیم لو ہیٹ پہ ہی پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکے جی تو فش ہماری ہو چکی ہے فرائے اور پیپر ٹاول پہ میں اس کو نکال رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے اس کے اندر چلا جائے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے فش کا اور بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور اچھی لگے گی آپ کو باقی کی فش کو بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں جی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کوئی فش ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ آ چکے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اب اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی